تکبیر اللہ حفظ رسول اللہ حفظ زندہ بہبہ زندہ بہبہ مردہ بہبہ مجاہی اللہ حفظ جائشن کی روحانیت کے لئے ملکی بہبہ زبولان ترس خلال اعوذ باللہ و حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ واللذیر جاعلنا من المتمسکینہ بے ولاویت علی ابن عبی تولیب صلوات حضر وصلاة و سلام علی اہل ہاں اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِمْ مِن شَيْئِن اِلَّا يُسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَا تَصْبِحَا سَلَوَاتَ وَوَازِ بِلَمْ دعاگوں ہوں خالقِ دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارکہ میں چلایا اپنی بارکہ میں منظور و مقبول فرمائے صدا تو مومنین نے جو احتمام کیا بطفیل محمد والے محمد اپنی بارکہ میں منظور و مقبول فرمائے اس جشن کاجر عظیمت آپ فرمائے مالک بانیان کی اور جو جو حجات لے کے تشریف لے آئے ہو مالک تمام کی حجات کو بھورا فرمائے جشن کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلندر صلوات اجازتہ جناب کو پریشی رکھی جائیں سب سے پہلے تمام صحبانِ ایمان کو علی کے گھر علی کی مبارک بات دیش کرتا ہوں میں آپ سلام مت رہے جشن والا ماحول بنائے تو میں ایک جملہ کہوں آج کا دن اتنا شکر اور حمدِ الٰہی کا ہے آج ساری رات شکر کرو اللہ کا کہ اس نے ہمیں علی جیسا ہی محمدہ کر دیا آپ سلام مت رہے ہائے داری میں حمد کرنے لگوں ہائے داری آپ سلام مت رہے انشاءاللہ جو بندہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہاتھ یوں کر کے بھی بیٹھے نا میں نے مولا سے خطابت مانگی ہے تو میں بزرگو اس کا ہاتھ چھڑوا کے داد لے لوں گا اب میں اس کی حمد کرنے لگاؤں حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا جو ملا کہنے لگاؤں حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس اللہ کا اس اللہ کا جس نے علی بنایا اپنے لئے تھا ہتا ہمیں کر دیا ہے ہائے 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 آپ سلام مت رہے آپ کی زندگی ہے بھائی جب ہا جی مل گئے مل گئے ہائے داری یار میں نے جملہ پہلا ہی بڑا جملہ پیارا کہا تھا حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لئے تھا اتا ہمیں کیا ہمیں بنایا عبادت کے لئے علی بنایا اپنی پہجار کے لئے ہائے ہم آو رہے ہم عبادت کرنے والے ہیں چودہ عبادت سکھانے والے ہیں نہیں نہیں میں حمد کرنے لگا ہوں اگلے جملے پہ ہاتھوں کی زیارت کروں گا پھر آیت کا ترجمہ کروں گا حمد ہے اس اللہ کی جو حمد سمجھ گیا اسے مرتضہ مہدی ابن حافظ حددہ اسے انسلام کرے گا حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لئے تھا عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی بولنا بھی عبادت ہے علی لکھنا بھی عبادت ہے علی سوچنا بھی حیدر حبیب مل کے جی مل کے میرے مل کے مل کے حیداری یہ جتنے سہبان کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں دیواروں کے سہارے پہ جوان بزرگ سہارے دو دفعہ میں نے پانچ منٹ میں آپ نے نعرہ لگایا کیا حیدر 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 روایت نہ ہو مرتضہ مہدی بن حافظ قوم کا مجھے رہے میرے امام کہہ دے مفضل جب کراورے بلایت علی کے سلے میں مومن جنت کے دروازے پہ آئے گا جنت کے دروازے پہ یکوت اور احمر سے مزین ایک کنڈی لٹک رہی ہے جب مومن اس کنڈی کو بجاتا ہے جنت سے حیدر حیدر کی صدا آتی ہے مل گے حیدر 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 حیدری یار جملہ بڑا قابلے گورت تھا اپنے حبیب سے کہا محمد مصطفیٰ اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا اچھا چوڑ جریفہ لے ہو دربار سخیشہ پیارے بادشاہ لے ہو گردو نواہ لے ہو پنڈیہ لے ہو شلام آبادہ لے ہو علی کا ذکر سباب نہیں سباب والا مرتضہ کو سننے آتا ہی نہیں ہے علی کا ذکر سباب نہیں ابادت ہے تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے آپ کی تخلیق کا مقصد کیا وَمَا خَلَقْتُ الْزِنَّا وَلِنْسَعِ اللَّهُ لَيْهُ آپ بنے ابادت کے لیے ایسی نا بھائی جان رات کے ساڑھے بار ساڑھے گیانہ بجے یہاں کیا کرنے آئے ہو ابادت بندِ رحیم یار خان سے آئے ہوئے گرد و نوا کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیا کرنے آئے عبادت آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت کرنے بھی عبادت آئے مصطفیٰ فرما دیا ذکروں علی جو نے عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے وَسْحَقِشَا پیارے والوں کی اپنی مردی گھنٹو لگا کے عبادت کرو یا یا علی کہہ گا آئے آئے علی کا ذکر مل گئے سارے مل کے بولو ہائے داری یار تیرا رجع و وجہ اللہ کی خوشی ہو ہائے ہائے اور بندے کا چہرہ نہ مسکر آئے خدا دی قسم قیامت علی دین اس چہرے تے لانت ہوئے گی دے جو علی کی خوشی میں مسکر آتا نہیں ہے کیوں میرے امام فرماتے ہیں ہماری خوشی میں بیٹھ کر اتنا مسکر آؤ کہ دانتوں کی سفیدی نظر آئے اللہ بدلے میں جنت میں سفید موتیوں کے محل ادا کرتا ہے ہوئے ہوئے آپ سلام مت رہے یار علی کے نام پہ مسکر آؤ دانت نظر آئے اللہ بدلے میں سفید موتیوں کے محل ادا کرتا ہے آج کا دن ہے تیرا رجب کی رات میرے پڑھ دے پڑھ دے تیرا رجب ہو جانی جے تو میں پیغام دے کے جانے لگاؤں سرکار فرماتی ہے تیرا رجب والے دن مومن تیار ہو کے جب گھر سے نکل کے خوشبو نکال کے علی کے فنائل سن کے سوش ہوتا ہے اللہ ایک بھرشتہ خلق کرتا ہے اگلے سال آنے تک اس کے لیے استغفار پڑھتا رہے آئے آئے علی کے نام پہ جو خوش نہیں ہوتا اس پہ دنیا میں بھی لانت ہے آخرت میں بھی لانت ہے آپ سلام مت رہے مل گے مل گے علی کے نام پہ خوش ہو جاؤ وجہ اللہ کے نام پہ مسکرات ہو تو جو آج علی کے آنے پہ خوش نہیں ہوتا اس کے چہرے پہ تو انشاءاللہ لانت ہوگی میں روایت نہیں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں روایت نہیں قرآن کی آیت سورہ زخرو نہ ہو مرتضہ مجرم ترکار فرماتے ہیں وَمَنْ يَاشُوْا اَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَاونَ نُقِيَّتْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينَ کا جو بھی ہمارے ذکر سے مو موڑتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں آئے آئے جو رحمان سے نہیں میں نے روایت نہیں پڑھی سورہ زخرف کی چھتیس نمبر آیت ہے وَمَنْ يَاشُوْا اَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَاونَ یاشوْا کہتے ہیں کسی بندے تو صحیح سے کسی سے پیسے دینے ہو جو بندہ سخی شاہ پیارے دربارتے آجائے تکی کروگے اور چلو میں ہی کسی دے عظمت دے دینے ان پیسے مول تو آڑی کالی نہیں کر دے مومن جو پیسے دینے ہو مول بھی کسی دے آجائے اس کو دیکھ کے جو میں مو پھیروں گا نا آنکھیں چُراؤں گا اللہ قرآن میں اس آنکھیں چھپانے کو یاشو کہتا ہے ہائے ہائے اللہ قرآن میں سورہ زخرف ہے بزرگ سبحان اللہ کہہ دینا کہا جو ہمارے رحمان کے ذکر سے رحمان سے نہیں رحمان کے ذکر سے آنکھیں چُراؤں ہیں پہر سے قرآن سے پوچھا گیا یہ رحمان کا ذکر کون ہے میرے چھٹے امام جاتے واللہ ہے مہنو ذکر و رحمہ ہم ہی تو رحمان کا ذکر ہے ہائے ہائے جس نے علی سے جس نے چودہ سے مو موڑا اللہ کہتا ہے ہم شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور جو علی کے فضائل سن کے مسکرائے اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے نہیں دیکھو اوہ میرے بھائی جان پیچھے بیٹھے لیں اللہ یا رسول باٹی زندگی ہوئی میں دربار سخی شاہ پیارہ سرکار تو اپلوتا صادات قازمی دا دے رہا سی اینجی نہیں میں جے خالی آنکھا میرے لے پاسے دیکھو تو میں ہونوی جیڑے بندے دو چار ٹھنٹ دی وجہنا نعرہ نہیں لارے انہوں دعوت جے میں جی آنکھا قازمی صاحب تو جیڑا جیڑا قازمی ہوئے گا وہ میرے لے پاسے ویکھے گا نا میں بابا فرداند شاہ جی کرم شاہ جی نانا لوان خالی آنکھا قازمی صاحب تو جیڑا جیڑا قازمی ہوئے گا ویکھے گا راجہ صاحب ملک صاحب شاہ جی تو جیڑا جیڑا شاہ ہوئے گا میرے لے پاسے ویکھے گا مولا کا فرمان سن کے بھی جو اب نعرہ نہیں لگاتا اسے بابا کے دربار پر یا علی مدد مرتضہ ایڈوانس کہنے لگا ہے میرے چھٹے ایمان گا جا مفضل ہمارے بھدائل سن کے مجلس میں بیٹھ کے جب کوئی بندہ یا علی کہتا ہے نا عرش سے اللہ دیکھتا ہے نا جب سے علی دیکھتے ہیں آئے آئے ملکے 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 یا علی یا علی ملکے 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 اچھا چلو 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 اے بندے جڑے نے نا نعرے سہینی پہ مار دے داد بڑی تندے پہ نے نعرے ملکے ملکے اچھا اگر کوئی اردو سپیکنگ بیٹھے ہیں انہوں میری گل چھتی سمجھ آئے گی اسے میری بات زیادہ چی سمجھ آئے گی کوئی اردو سپیکنگ بیٹھے ہیں یہ جب پاکستان اور ہندوستان بنا لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے یہاں سے وہاں گئے جب وہاں سے یہاں آئے لوگوں نے کلیم ڈالے کہ ہم وہاں لکھنو میں اتنی جیدات چھوڑ آئے ہم اتنی چھوڑ آئے تو ان کے بدلے میں انہیں الارٹمنٹیں ہوئی تھی نا ایسی نا الارٹمنٹیں ہوئی نا اب جو علی والا بیٹھا نا اس کا تو ہاتھ سبحان اللہ کے لئے اٹھے گا واقعی تھا میں نے پتہ نہیں سرکار فرماتے ہیں جب اکرار بلایت علی کے سلے میں مومن جنت کے دروازے پہ آکے رکے گا نا ابو دجانہ انساری روکے کہے گا رک جا الارٹمنٹ میں نے کرنی ہے آئے آئے تمہیں جنت کے مقام ملنے ہے آج سلامت رہے اے جیدے نعرے نہیں مار دے پہلا بھائی جانے تو سا نعرے نہیں مار دے پہلا بھائی جانے ابو دجانہ انساری علی بالوں کا روکے کہیں گے رکو الارٹمنٹ ہوگی ہر کوئی کہے گا باپ بھردان شاہدی کہیں گے مجھے بڑا گھر چاہیے آپ کہیں گے مجھے بڑا گھر چاہیے میں نے ساری زندگی مقصروں سے لڑتے لڑتے گزار دی پورے بندی نے میرا پائی کاٹ کیا ہوا تھا میں نے علی کی بھلایت کا بڑا قیمت ادا کی ہے دنیا میں بڑا گھر چاہیے اب جسے ہجابِ بہدت کی آواز اچھی لگے ہاتھ اٹھا کے تائید کر دینا ہجابِ بہدت پہ آواز آئے گی میرے فرشتوں جنت کے دروازے پہ بھیڑ کیسی ہے کہ علی والا کہتا ہے ہر کوئی مجھے بڑا گھر چاہیے ہجابِ بہدت سے آواز آئے گی فرشتوں علی والوں سے کہو ہر کوئی تنہا زور سے یالی کہے جہاں تک آباد جائے گی جنت دیری ہے جیشن والا محول بناو ملکے جی ملکے ہائے داری اب سلامت رہے جیشن والا محول بن گیا نا کہ ہنڈ دو چار کرنا کر لیا جیشن دیا ہائے ہائے میں ایک جملہ کہتا ہوں جنہوں میرا مولا علی سمجھا گیا ابن تو اقل مند ہی وہی ہے جس کی اقل یہ تسلیم کر لے کہ علی اقلوں میں آتا ہی نہیں ہے یار یہ تو بڑا پیارا جملہ تھا اقل مند ہی بزرگ بڑا ہے جس کی اقل تسلیم کر لے علی اقلوں میں اور جو اقلوں میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا ہے ایسی نا جناب ایک میں نے جملہ کہنا کون علی اللہ کرے میرا مولا چلے میں دربار والے سے مانگ لیتا ہوں بادشاہ دینے نے نا ایسی نا میرا چولی ایجر لے پاسے جے اگر میرا جملہ چنگا ہویا سادات میں نو خیرات دینگے امتی وکھے وکھی سیطانو میں نو خیرات دینگے اگر اچھا ہوا کون علی مرتدہ جملہ کہنا لگا ہے تقدیر بھی تقدیر بھی جس کی درب ہے مقدر کی دیک مانگا اس کمال کو علی کہتے ہیں ہائے ہائے تقدیر بھی کمانگے علی کے دربادے سے تیرا رجب کو کعبہ نے بھی کمانگ کے کہا علی مجھے بھی قبلہ کر دے مل گے مل گے اب سلام مت رہے کہ توجہ ہو گئی نا بان گیا جشن اللہ محول بان گیا ہون پڑی ہے بظاہر علی بظاہر علی کیا جملہ کہا میں نے جنہیں بظاہر تے دات دیتی ہے چاہے دلوں دیتی ہیں انہوں سلام ہے جنہیں نہیں دیتی ہیں انہوں یا علی مدد ہے بظاہر علی تیرا رجب کو دنیا میں آئے بظاہر میں پھر کہہ رہا ہوں دربار علی سخی شاہ پیار علی پنڈی علی بظاہر علی تیرا رجب کو آئے اگر تو انتظار آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی تیرا رجب کو آئے تے اکی رمضان نو ٹر گئے تے میرے یا علی مدد ہے میں نو بلان دی لوڑی نہیں اگر علی تیرا رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے آئے آئے یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا آلہ بحق علی آلہ تو اللہ ہے پھر یہ علی کون ہے ماننا پڑے گا ابھی آدم نہ تھا علی مولا جشنوالہ محول بناو اچھا ایمان نہ دا سنا یہ بچہ میں نالت نہیں لیا نارا ماننا سے یہ تو آدمی بچہ نا چلو اس پہ چیک کر لیتے ہیں میرے جشن پڑ دے ہوئے پورے پنڈی دے بچے کٹھے کر کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے میرے سامنے بٹھاؤ میں کدھی نہیں آکھا بچیو شور نہ پاؤ چپ کر جاؤ کیوں ہم نے اس نسل کو تیار کرنا ہے ہائے ہائے اگر یہ نسل تیار ہو گئی پھر علی کو بھونکنے والا کوئی بھائی نہ ہائے ہائے ہم نے اس نسل کو تیار کرنا وہ دیکھو نا بزرگ اپنے پوتے کو لے کے گود میں بیٹھا ہے نا کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھا ہے کوئی دادا پوتے کو لے کے بیٹھا ہے جو یہ کام کرتا اسے مرتضی سلام کرتا ہے کہ تو آنے والی نسل کو تیار کر رہا ہے مجلس میں بیٹھ کے نا پالے بچہ علی کا نعرہ لگائے باب پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے ہائے ہائے سارے کہتے ہیں باب بھی اچھا ہے ماں بھی اچھی ہے ہاتھ دھلے نہیں کر رہے گال چنگی لگے باب کا جوز ہوتا ہے جوز کو دیکھ کے کول کا پتا چلتا ہے جس کا جوز ایسا ہے اس کا باب کیسا ہوگا اللہ جانے ابو طالب کیا ہوگا جس کا جوز علی کل ایم ہائے ہائے جس کا جوز کل ایم آن ہو وہ ابو طالب مصدر ایم آن ہے لطف 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 سلام مت جی ہائے ہائے نہیں سمجھ آئیں آپ سلام مت رہے نہیں لطف لے رہے کیلئے سرکار فرماتے ہیں ہماری ولایت جوان نعرے لگاتے ڈرتے بزرگ اٹھ 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 نعرے پہ مار تا جی سرکار فرماتے ہیں ہماری ولایت وہ کمال ہے جو جبان کر دیتی ہے حدیث دا اگلا حصہ بھی سرکار فرماتے ہے ہمارا باکز وہ لانت ہے جو جبان کو بھی بھوڑا کر دیتا ہے بھائی شارٹ اور شارٹ تا فار مولا بھائی فیدا بھی آگے دو جر کسی دیرہ کو بھی سن دو ہائے بظاہر علی کب چلو جس کا عقیدہ ہے کہ علی بظاہر تیرا رجب کو آئے نہیں جانتا کی تھے کل کر کے جاؤں آگا علی بظاہر تیرا رجب کو جس کا عقیدہ وہ میرے ساتھ سبحان اللہ کر دے ویسے میں سارے ایک دفعہ مل کے زور دی کو دفعہ سارے مل کے آن سبحان اللہ اے میں کیوں اکھوایا میں کیوں سیمٹ دی بوری منگی ہے سبحان اللہ کیوں کروایا میرے مولا کا میرے بھائی آکے بیٹھ گیا میرے مولا کا فرمان ہے کہ علی کا ذکر سن کے جب مومن نیچے سے سبحان اللہ کہتا ہے ہجاب بہدت میں زلزل آجاتا ہے اللہ گزا فرش نے دیکھو علی کے فدائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا آئے آئے علی تیرا ذکر کمال ہے ذکر تیرا ہے سبحان اللہ مانا جا رہا بھولا آپ سلام مت رہے جلدی کرنے لیں اللہ سال اللہ سلام مت رہے اچھا جتنے بھی بیٹھے راضی ہو نا بظاہر علی تیرا رجب کو آئے آئے سرکار مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا آپ کے زندگی ہاتھوں پہ اٹھایا ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر پتر ہوئے سچی گال ہوئے تو سبحان اللہ کر دی بسم اللہ بھی تسبیح ہے ماشاءاللہ بھی تسبیح ہے سبحان اللہ بھی تسبیح ہے اور میر انیس خدا سخن نے کا یہ واہبی تسبیح ہے یہ واہبی تسبیح ہے اور تسبیح دی ایک سو ترے سٹھ کی سماج ہے ہر عورت کی خواہش ہے آپ سلام مت رہے میرے والے صاحب نے ایک سو ترے سٹھ کسم تسبیح کی سنائی ہے سبحان اللہ وا وا یہ تسبیح کی کسم ہیں ہر ماں کی خواہش یہ بچہ سوڑا ہو مامے آتے گیا ہے یہ سوڑا ہو مامے بلکل مامے تے گیا ہے کوجہ ہو داد کے آتے گیا ایسی ہوتا نا تیرہ رجب والے دن ہن ہاتھ اٹھے گا پتا چلے گا تیرہ رجب والے دن مصطفیٰ نے اپنے بھائی علی اپنے بسی علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا اللہ کرے ہر بندہ بولے بی بی فاتحہ بنت اصال فرماتی ہے محمد مصطفیٰ میرا بیٹا کیسا پہ گیا کیسا ہے مصطفیٰ کہتے یا علی امت مسحل القاب یا علی تو دو قاب جیسا مل گے مل دیکھو میں نے ابھی جشن کے دو چار جملے پڑھنے ہے یا علی تو قاب جیسا ہے پکی بات پکی بات حدیث نا ویم پون دا مجرم اللہ کتے ادر اللہ ہے ادر ہے ادر ہے مولوی دی چلا کی قرآن جو بھائی پڑھ لگ جی روایت نے قرآن کیا ہے مولوی تھا بیڑا گھر اللہ اللہ تمہاری شارت کریم ہے بڑ قرآن اللہ سلامت رہے سلامت رہے بھائی مکان لگ آج مکان لگ آج 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 اللہ ہر جگہ ہے بھائی جن تو آج زندگی ہوئے مولا بزرگ آج سیحت کرے سارے سارے آج سارے انہوں کہنے منت جشنل محول میں بنا لیا جی تا جی بندہ کہنے محول بھی داد نہیں دی اے حافظ آج پترے اپنے ہمسائے آج میرا حد کھڑ لائے چھوڑانا میں خیرات سیدوں کے سیدوں کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے لئے سید خیرات دین نمان مکان لگا علی تُو کعبے جیسا ہے اللہ ہر جگہ پانج نماز پڑ دیو پانج کیرے پاس مو کر کے لیندہ پاسا کدھر ایتھے ایلو جی ایجدر لیندہ پاسا ایجدر پڑا ہو جائے گی جی ایدر پڑا کیوں نہیں ہوگی ابھی تو تم نے کہا اللہ ہر جگہ پہ ہے ابھی تو سب نے کہا اللہ یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے کائنات میں ہے جب نماز اللہ کے لئے ہے تو پھر جدر مرضی مو کر کے نماز پڑھو کعبے کی تر نماز کعبے کی مہناج ہے نماز کعبے کی مہناج ہے کعبہ علی کا مہناج ہے جب تک علی نائے کعبہ کی بلا مہناج 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 دیکھیں پتہ چلا نماز کس کی مہتا آجائے تکابہ اگر علی نہ آتے ویار شریع مسئلہ دوسو تکانو اپائیونہ میں نیاز دیتیجے آخری گل کر کے جان لکھا جے آپ نے دیکھنا بھائی کسی دھا ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا کرو آئے صدقی ہوں گا بیل ہوں گی مہناج کر کے مولا دا الہمد اللہ صدقی چکر ہوں گے اگر ماں پر صدقہ دیتا ہے کدھنے چکر ہوں گے سات ذہن چرکھو مرتضی گل مکان لکھا جے میں نکلے آجے ست چھے رجب گڑ مراج جھنگ پشاور چار دن ہور میں سڑکا دی جی سو رہے ہیں میں نکلے آجے ماں نے صدقہ کی تھا سو روی ایک دو تین چار پن چھ تی اے اے جی سات ہوگے ہر کوئی صدقہ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق دیتا ہے بھائی فیدہ حد بیکھنے جی ایسی نا مولوی جڑے تو اڈھے کو لے لیکن انہ دے کار کوئی بچہ آجائے سو پجاب تو فیدہ مولا دے سونے زا کرنے ہزار پیرہ دے گھر آئے دو ہزار سردار دے گھر آئے دس ہزار یعنی ہر محمد مصطفیٰ علی کا صدقہ بودوں گا تو قیامت تک جالی رہے گا کیا کرے گا ہر مسلمان پہ واجب کر دوں گا علی کے گھر کے ساتھ چکر لگائے وہ تواب سمجھے گا حقیقت میں علی دو بندے رہ گئے لگائے چلے آجے اے ایلو میں سادادی جتیاں دوسط کے ساری دنیا پھر لی میں ملک چھڑے ہی کوئی نہیں میں ہسر دی لی میں کہنا اللہ کرے شبان سارا میرا کینیڈا دی امریکہ لنگ جانا ہے چھٹے جاؤ نا مومن تو پیچھو مومن ایٹی ایٹی میں احساس تے وعدہ ہی نہیں کیتا کسی نا مکی گل آخری گل دس کو بالکل آخری وعدہ جی مومن جو کھڑے ہو ہاتھ تھلے نہیں آنگے میرا وعدہ موسیقا بنا موسیقا 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 خوش ہو بھائیو نا آج کے دن تو مسکرانہ بھی عبادت ہے یہ لکھا جا رہا ہے خلا مسکر آجا اس کے دان تو نظر آئے اب سلامت رہے آخری گل شری مسلہ صدا صاحب اووی ٹوپی علا مولوی اب آقبالے بیٹھے سن سارے پیر سارے تور گئے ٹوپی علا مولوی تیرا رجب شروع ہو گئی جے تو شری مسلہ پہ دست آجے بندے چوری لے گے کیک علی تے میرے مگر مگر اونگے مولوی آج تے دن بھی شری مسلہ ذرا مل کے بتاؤ شری مسلہ ہے شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا گھر سے نکلنا حلال ہے یا حرام ہے حرام ہے جڑا دردہ ہو بے شک جب کر جائے آئے آئے او جڑا لندن پوشچیئر لے کے بڑی دے پچھے پچھے ہوئے ہوئے انہیں کتھو بولنا جے آئے آئے میں بھی سولہ ساتھ لندن ہی ہاں ایسی نستارہ سالوں کے مجھے لندن رہتے ہوئے بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام ہے اگر سخی شاہ پیارے والوں نے داد دی تو پھر شاہد کو جملہ پڑھ بھی دوں اگر جناب ابو طالے فاطمہ بنت اصد کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دیتے کعبہ کی بلا ہی نہ ہوتا آئے آئے بی بی کہا دیئے میں نے رحمان کی آواز سنی چلے آجے رحمان کی آواز بی بی آجا بی بی آجا میں نے میں نے میں نے نبیوں سے بنوایا ایک اور کا کسی ماں دی گودھریوں انہلیوں نے مولانو نعمت یا رحمت و نوازن لگے تے سارے بزرگ کی آخ دینے ڈاکٹران سمیت کہ سویرے سویرے اٹھ کے کنو ایک اپنے شوہر کیوں بکھیے جی کہ اُدھا اثر ہوئے گا ترے ہونے لے بچے تھے آخری جمل آجے تُسی آجو بلکل میرے کول کھلو وہ تے میں چلے آجے کیا اثر ہوگا کس صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے شوہر نامداد کو دیکھ اس کا اثر یہ ہوگا جیسی اس کی آنکھیں ہوں گی تیرے بیٹے کی ہوں گی جیسے اس کا چہرہ ہوگا تیرے بیٹے کا ہوگا جیسے اس کے نئے نقش ہوں گے تیرے بیٹے کے تجیدہ ہوئے کو جا مولو ڈاکٹر گاندے نے تُو بچے دی فوٹو لالا پیرانے پاسے تیری آنکھ کھلے ہائے ہائے سب سے بچے کو دے جیسے اس بچے کی رنگت ہوگی آنکھیں ہوں گی پیسے تیرے بیٹے کی ہوں گی دیکھا باپ جا رہا ہے تصویر بیٹے کی بن رہی ہے ہاتھ تھلے ریالی اللہ جانے رحمان میں اور عمران میں مماثلت کیا تھی فادمہ بیمت اصد دیکھتی ابو طالب کو تھی بیٹا اللہ بدلا گیا دیکھا ابو طالب گیا آکھین اللہ ہے چہرابہ جہلہ ہے